السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو اپنے چچا کے بیٹے مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے حالات جاننے کے لیے بھیجا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ کن لوگوں کی وجہ سے کوفہ کے اندر شہید کر دئیے گئے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں جب حسین بن علی رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے ان کے پاس کوفہ اور ان لوگوں کے قاسد یہ پیغام لے کر آئے ہم سب لوگ آپ کے آپ کے ساتھ ہیں آپ پر بھروسہ کیے بیٹے ہیں ہم نماز جمعہ میں واری کوفہ کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہم آپ ہم لوگوں کے پاس آجائے اس زمانے میں نمان بن بشیر انساری رضی اللہ عنہ والی کوفہ تھے حضرت حسین نے مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا ذات تھے ان سے کہا تم کوفہ روانہ ہو جاؤ اور دیکھو یہ لوگ مجھے کیا لکھ رہے ہیں اگر وہ سچ لکھ رہے ہیں تو میں وہاں چلا جاؤں مسلم رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو کر مدینہ آئے یہاں سے دو رہبروں کو ساتھ لے کر کوفہ کی طرف چلے دونوں رہبر سہرا کی طرف سے لے چلے راہ میں ان میں سے ایک پیاس کے مارے مر گیا مسلم رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا اس سفر سے مجھے معاف رکھے حسین رضی اللہ عنہ یہ لکھا کہ تم کوفہ جاؤ مسلم رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر روانہ ہو گئے اور جب کوفہ پہنچے تو وہاں ایک شخص کے ہاں اتر پڑے جس کا نام ابن اوجوسہ تھا ان کے آنے کا اہل کوفہ میں چرچہ ہوا لوگ آن آن کر ان سے بیعت کرنے لگے بارہ ہزار آدمیوں نے مسلم بن اکیل رضی اللہ عنہ سے بیعت کی پھر یزید ابن معاویہ نے نمان بن بشیر انساری رضی اللہ عنہ کو معذول کر کر اب اعداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا والی بنا دیا ابن زیاد نے محل کے اندر آ کر اپنے غلام کو تین ہزار دنم دیئے اور کہا جاؤ اس شخص کا پتہ کرو جس کی اہلِ کوفہ بیعت کر رہے ہیں یہ شخص نکلا اور وہاں جا کر اس نے کہا میں حمص سے آیا ہوں اور بیعت کرنے آیا ہوں اور انہیں وہ پیسے بھی دیئے تاکہ ان کی بیعت کے اندر زور پیدا ہو سکے جب اس نے سب کس جان لیا جا کر ابن زیاد کو تمام حال کھول کر بیان کر دیا ابن زیاد نے لوگوں کو بھیجا اپنی فوج کو بھیجا جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جس گھر کے اندر تھے اس کا جا کر محاصرہ کر لیا مسلم بن عقیل نے جا کر منادی لگائی تو آپ کے ساتھ چار ہزار کوفہ کے لوگ اکٹے ہو گئے آپ نے ان کو ترتیب دیا اور خود لشکر کے کلم میں کھڑے ہو کر ابیاد اللہ ابن زیاد ایک طرف رخ کیا ابیاد اللہ ابن زیاد نے اہل کوفہ کے جو سردار تھے ان کو اپنے محل کے اندر کٹھا کر رکھا تھا اور ہر سردار کی لے کی محل کی چھت پہ کھڑا ہو کر تقریر کرتا اور اپنی برادری والوں کو کہتا اس شخص سے دور ہو جاؤ تو اہل کوفہ اہستہ اہستہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے دور ہوتے گئے سرکنا شروع کر دیا انہوں نے صرف پانسو بندے مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے اور رات ہونے تک مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے اور تمام اہل کوفہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ دھوکہ کر کے فرار ہو گئے مسلم بن عقیل رات کے وقت اکیلے گلیوں میں پھرتے رہے ایک مکان کے دروازے پر بیٹھ گئے ایک عورت نکلی اس نے آپ کو پانی دیا جو آپ نے اس سے مانگا تھا کچھ دیر بعد وہ پھر نکلی دیکھی کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو اس نے کہا میں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہوں اور کیا تمہارے یہاں پناہ لینے کی کوئی جگہ اس نے کہا عورت نے کہا اندر چلے آؤ مگر اس عورت کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا اور وہ خانزادوں میں سے تھا اسے جب یہ معلوم ہوا اس نے اپنے باپ کو جا کر بتایا اور اس کا باپ جو عبید اللہ ابن زیاد کا قریبی تھا سب حال عبید اللہ کو جا کر بتا دیا پھر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا جب محل کے اندر مسلم بن عقیل کو لایا گیا مسلم بن عقیل نے کہا مجھے اپنے کسی شخص سے وسیعت کر لینے دو تو ابن زیاد نے عمر بن سعد وہاں موجود تھا اسے کہا اے عمر یہ ابن عمر ابن سعد یہ تم سے وسیعت کرنا چاہتا ہے تو مسلم بن عقیل نے ان سے کہا کوفہ کے اندر مجھ پر کرز ہو گیا ہے جس سے میں یہاں وارد ہوا ہوں ساس و درم کرز لے چکا ہوں یہ کرز میرا ادا کر دینا اور میری لاش کا خیال رکھنا اور حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کسی شخص کو بھیج دینا کہ کوفہ کے اندر نہ آنا کیونکہ کوفہ کے لوگ بروسے کے قابل نہیں یہ خائن ہیں پھر مسلم بن عقیل کو کوٹے پر لے کر چلے وہ تکبیرات استقفار صلوات پڑھتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہمارا ان لوگوں کے درمیان انصاف تیرے ہاتھ میں جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہم سے جھوٹ بولا ہمیں پریشان کیا گویا مسلم بن عقیل اہلِ کوفہ کے لئے بددعائیں کر رہے تھے پھر انہیں اس کوٹے پر جا کر کھڑا کر دیا اور وہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے شہادت کے اندر اہلِ کوفہ برابر کے شریک تھے اور مسلم بن عقیل کی شہادت کی وجہ ہی اہلِ کوفہ کی گرداری اہلِ کوفہ کی دھوکہ بازی کی وجہ سے مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں شکریہ